اسلام علیکم میں ہمم اداسے میں کوئر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کو ویلکم ہے میرے نیو یوٹیوب چینل کے اوپر جیسے آپ سب کو پتا اگست کے منت اینڈ ہو رہا ہے اور بارشوں کا سلسلہ روز ہو رہا ہے اس رنصوبہ میں اٹھا ہوں تو بارش اورتی کافی تو میں نے سوچا کہ آج آپ کو میں اسلام آباد اور اور پنڈی کی روڈز وغیرہ دکھاؤں بارش میں کس طرح لگتی ہیں جو پنڈی اسلام آباد میں نہیں رہتے ہیں ان لوگوں کے لئے تو میں بھی نکلا ہوں اسلام آباد کے طرف دکھاتا ہوں آپ کو اسلام آباد کا بیادر کتنا زبردست ہو جاتا ہے اس بارش کے اندر تو چلیں چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور پھر چیک کراتے ہیں کہ یہاں کے روڈز وغیرہ اور کس طریقے سے منیسی ہے جاتے ہیں منیجمنٹ کے طرف سے سپیشلی اسلام آباد میں تو یہ ہے کہ روڈز و پانی وغیرہ نہیں ہوتا پنڈی میں بھی کافی حد تک پانی وغیرہ روڈز کے اوپر نہیں ہوتا اور یہ ہے کہ اسلام آباد کی گرینری جو پورے ورلڈ میں مشہور ہے وہ آپ کو دکھاتے کہ بارش میں کتنا خوبصورت منظر لگے گا یہ تو ابھی یہ نکل چکو میں ہیں میں روڈ کے اوپر اسلام آباد کے طرف جا رہا ہوں کیونکہ میرا گھر سے اسلام آباد کا صرف ون کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے ایک روڈ کا فاصلہ اس کے بعد میں اسلام آباد میں ڈر ہو جاؤں گا یہ میں آپ کو ابھی پنڈی کی روڈ زکھا رہا ہوں بارش ہے بھی تھوڑی ہلکی ہے تیز نہیں چل رہا رہی دیکھنے یہ ہے کہ صبح سے مسلسل چل رہی ہے بارش ابھی آج کافی دنوں کے بعد ایسا ویلوگ بنا رہا ہوں جس سے میں آج اکیلہ ہی نکلا ہوں آوٹنگ کے لیے موسیلی آپ نے میری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا پرانی کے دو سوارہ ساتھ ہوتے ہیں دن میں سارے مصروف ہوتے ہیں بیزی ہوتے کام پر تو مجھے تھوڑا ٹائم ملا میں نے کہا چلو آج ویلوگ کارٹ کرتے ہیں تو موسم بھی کافی اچھا تھا ہم نے کہا نکلتے ہیں اس آدھ آپ کو دکھاتے ہیں جی تو ابھی ہم آ چکے ہیں آئی جی پی روڈ کے اوپر آئی جی پی مین روڈ ہے آپ گبرانے کی ضرورت نہیں ہے موبائل میں نے مکڑاوہ نہیں ہے میں ڈرائیو کر رہا ہوں کیونکہ بارش میں جتنی ڈرائیو کیے جائے اتنا بہتر ہے کیونکہ بارش کے اندر ڈرائیو کرنا اور ڈرائیو روڈ کے بار ڈرائیو کرنا دونوں میں کافی ڈیفرنس ہے بارش میں آپ نے بچنا ہوتا ہے لوگوں سے خود اور لوگوں کو بچانا بھی ہوتا ہے کیونکہ کس ٹائم بریک اور ٹائر ساتھ چھوڑ جائیں اس کا پتہ نہیں ہوتا اس پجے سے میں نے کچھ ہی دن پہلے یہ لے لی تھا سکرین میں آئین کرنے کے لیے موبائل ڈیش کیم کی طرح اس کا وہ ہے بس کچھ ٹائم تک پھر ڈیش کیم بھی لے لوں گا گو پرو وغیرہ اس کام کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو وہ زیادہ یہ دیکھیں جی بارش میں یہ ہوتا ہے کہ اچانک سے نکل آیا ہے گاڑی لے کے بیچ میں سب چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے بارش میں خاص پیشلی اور پارکنگ لائٹس وغیرہ آن ہونی چاہیے ہیں تو ابھی ہم اسلام آباد انڈر ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں کہ کیم گرین سٹارٹ ہو گئے ہیں اسلام آباد کافیز جو روڈ ہیں وہ نئے بن چکے ہیں سب تھوڑے سے رہے ہیں جو ابھی انڈر کنسٹکشن ہیں اور منٹیننس چل رہی ہیں ان کی باقی موسلی یہ جو ہے کہ روڈز ہو گا رہا سب بن چکے ہیں کار پیٹڈ ہو گئے پنڈی کے بھی اور اسلام آباد دونوں کے یہ ایسا روڈ ہے جو آپ کو فیل کروائے گا کہ یہ باکستان نہیں ہے لیکن ہے یہ باکستان نہیں ہے ملکہ نیچرل ویو اس کا آرہا ہے جو کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا ہے اور جو نیچرل آئی سے دیکھا جا رہا ہے ان میں کافی ڈیفرنس ہے جو نیچرل آئی سے ہم کیپچر کر سکتے ہیں وہ چھنا مرضی اچھا کیمرہ اور لینس ہو وہ اس میں کیپچر نہیں ہو سکتا بارٹ بھی چلی رہے گا جو نیچرل جو نیچرل ابھی ہم پہنچ چکے ہیں سرینہ چوک پہ آپ یہاں سے ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ کہاں جانا چاہیے کیونکہ بھئی یہ آف ٹائم ہے ٹرافک بار کافی زیادہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں باہر کافی ٹرافک ہے روڈ پہ ابھی میجھے یہ خالی روڈ ملا تھا اب دیکھتے ہیں کہ یہاں سے کہاں بکھانے کا ٹائم تو نہیں ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ کافی وغیرہ ہے یا کچھ طرح کچھ شاپ ملتی ہے مجھے تو وہ پھر چلتے دکھاتا ہوں آپ کو میں بارش مسلسل ہو رہی ہے بارش بلکل بھی نہیں رکی جی تو یہ دیکھیں سامنے ہی آگے ہیں مارگلہ ہلس اس کے وقت کلاوڈ وغیرہ دیکھیں اپنے زوم کرتا ہوں اپنا پیارا ویدر ہو رہا یہاں پر جی تو میں ابھی انٹر ہو چکا ہوں مارگلہ ہلس کے اندر چیک کریں ابھی شام کافی ہوگی ہے دارک ہے لائٹ لیکن ہوفیلی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں چیئے ہیں یہ اسلامباد کے خوبصورتی ہے جی نیچرل خوبصورتی ہے سوٹ پر آپ کسی بھی ٹائم آئے ہیں ہر ٹائم کا ایک الگ خوبصورتی ہے آپ رہاں سے صبح جائیں گے آپ کو الگ نظر آئے گا دوپیر میں آئیں گے الگ ہوگا اور اس طرح شام کی بارش کے ٹائم آپ آئیں گے تو آپ کو الگ نظر آئے گا جنگ پر آپ مستقل کے لائے گا آپ نظر آئے گا آپ شام کی بارش کے ٹائم کی بڑے گا آپ اس کے لائے گا آپ اندر چیک کر سکتے ہیں جی تو بھی میں پہنچ چکا ہوں مارگلا ہیلز کے اوپر یہاں سے آپ رو بھو چیک کر سکتے ہیں زبردست اور کلیر ویو آ رہا ہے پیور نیچرل چیزیں گاڑیوں پر آ رہی ہیں مغرق ور ٹائم ہو رہا ہے اور لائٹس پہ رہا ہون ہو جنگی کچھ ہی دیر کے اندر منال اوپن ہے تو اس لئے ہم یہی چلتے ہیں آخری دن چل رہے ہیں منال کے ڈیارہ تاریک کو کلوز ہو جانا ہے رش دیکھیں کسی صاحب سے ہر بندہ چاہ رہے ہیں آخری دنوں میں یہاں کچھ نہ کچھ کہا بھی کہ جائے تو ہمیں ابھی اسی جکر میں آگئے ہیں میں سے لگ رہا تھا کہ شاید اوپن ہو کے کلوزنگ چاہ رہے ہیں لیکن نہیں یہ اوپن نہیں آئی جی تو میں نے بڑے بڑے سے ریسٹورنٹ دیکھے ہیں کسٹمر سرویسی لیکن جو منال کی بات تھی نا وہ کسی کی نہیں تھی کیونکہ بھی یہاں باہر بارش ہو رہی تھی پیچھے کافی جگہ تھی پارکنگ ویرا کے کار ویلٹ تھا کیونکہ انہوں نے بلکل یہ مین گیٹ کے پاس ہی وہ ویلٹ والے کھڑے کیے میں تاکہ کوئی بھی کسٹمر بارش سے گیلا نہ ہو یہ جو سرویسیز ہیں ان کی منال کی تھی یہ سویگ یاد رہنے والی لوگوں کو کہ اس سے اوپر کسی کی وہ سرویسیز نہیں تھی جی تو میں منال انٹرول چکا ہوا بھی بارش سلکی ہو رہی ہے یہ دیکھیں نہیں آخری نظارہ منال کے ویزر چیک کر رہے ہیں آوا کے نظر پر دستہ یہی چیز تھی جو اب اس نا آباز والے کافی میس کریں گے کیونکہ ایسا ریسٹورنٹ تھا کہ جو ہر پاکستانی تقریب میں یہاں پر آیا ہوا ہے اور دوسرے سٹی سے بھی لوگ یہاں پر آتے تھے وہ لازمی ہاں وزٹ کرتے تھے اس کو چلیں 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 بیٹھتے ہیں ہم آؤٹر دیتے ہیں جی تو فائنلی جگہ میں ملچ کی کافی راج تھا بڑی مشکل جگہ ملی کہ باہر بارش ہو رہی آؤٹر بڑی کام سٹنگ ہے انڈوروں بھی جگہ ملی ہے بیٹھنے کی بھی باہر بارش پر سلزل چل رہی ہے میں نے وہاں آیا آؤٹر دیتے ہیں دیکھتا ہوں کہ جیسی بارش رکھتے ہیں وہاں بھار کا بیو دکھاتا ہے یہاں منال ریسٹورنٹ جو کچھ دینوں کو میمان ہے اس کے بعد اس کا پیک اپ ہو جائے گا کیونکہ یہ سوپرنگ کورٹ کے آرڈرز ہیں یہ نیشنل پارک تھا کہ یہاں پر کوئی بھی کنسٹرکشن وغیرہ نہیں کی جا سکتی اس لئے کچھ دن بعد اس کو پیک اپ کر دیا جائے گا ابھی بارش رکھی جائے تو میں نے سوچا کہ یہاں بھار کا بیو دکھاتا ہوں جو یہ نیشنل آئیز سے کیپچر کیا جا رہا ہے وہ کیمرے سے نہیں کیا جا سکتا اس بارش کے بعد جو اس کے خوبصورتی نظر آتی نا پورا اسلامباد کا ویو گرینری ابھی رات ہو گیا دن میں تو اور اچھا ہوتا ہے لیکن اوفیل یہ ابھی آپ کو کافی اچھا لگ رہا ہو گا یہاں سے دیکھ کے تو یہ اسلامباد کی ایک ایسی جگہ تھی جو ہر پاکستانی وزیٹ کرتا تھا آکے اور کافی لوگوں کو خواہش ہوتی بھی آنا ہم تو یہاں بچون سے آ رہے ہیں اور کافی یہاں مہمریز وغیرہ ہر بندے کی یہاں پر کافی کچھ اٹھ سے بعد یہ صرف مہمریز آئی جنگے پکچرز میں رہے گا ویڈیوز وغیرہ میں دیکھا جائے گا دیکھتے ہیں بورمین اب اس کو پبلک پلیس کرتی ہے کیا کرتی ہے ابھی کوئی ایسا ڈیسیجن نہیں انہوں نے کیا رویل کیا ابھی میں نے اپنا آرڈر کر دیا جو میرا یہاں کا فیورت تھا انڈویجل پلیٹر پاکستانی انڈویجل پلیٹر کیونکو بھو کتنی خاص تھی لیکن میں یہاں پر آئے ہیں تو کچھ کہا لیتے ہیں دوبارہ یہاں پر شاید نہ آنا ہوں اگر ان کے سروریس کی بات کیجئے تو سروریس ان کے پاکستان میں ہر ریسٹرنٹ سب سے اچھا اچھی سروریس ان کی تھی کیلئے کلائنٹ کے جو لیکاوٹر جس طرقے سے کرتے تھے وہ کوئی ریسٹرنٹ ابھی تک نہیں کر سکتا وہ پیلی بیس ویسیس ان کے لیے فیوچر کے لیے ان سب کے لیے جو یہاں پر کام کرتے تھے کافی لوگ اور آنر کے لیے بھی اس کے لیے کافی بڑا لاز ہے کہ چلیں میرا آرڈر آ گیا ہے میں کھاتا وہاں پوچھل کر دکھاتا ہوں نہ آ چکا ہے میں نے پرائز بھوا ہے اور ایک ایڈویچ پلیٹر ہے تو انہف ہے ایک ون پورسن کے لیے ہی تو فائنلی ابھی کھانا کھالی ہے وہ واپس گھر کے طرف جا رہا ہوں تو میں نے آپ دکھایا پھر آپ کو یہ منال کا جو آخری علمات ہے وہ کیپچر کی ہیں کیونکہ یہ گیارہ تاریخ کو پیک ہو جائے گا بلکل ختم کر دیں گے یہاں سے ریسٹرنٹ کو اور اسلام آباد کو یہ بہتر دکھایا کہ بارش میں کیسا لگتا ہے اور منال کے جو خوبصورتی تھی اسلام آباد کی منالی کی تھی وہ میں نے آپ کو دکھا دیا تو چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور سپورٹ کریں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ